بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردستی ریسپی بلکہ آپ اسے آؤٹ کلاس سا شاندار سا ناشتہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت سمپل بہت ٹیسٹی اور بہت ہی جلدی بننے والا ناشتہ ہے جو بھی لوگ آلو کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس طریقے سے آلو بنا کے کھائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا اور اس ناشتے کی خاص بات یہ کہ یہ جو ناشتہ ہے یہ آپ کے کچن میں موجود صرف چند ہی چیزوں سے بن کے تیار ہو جائے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے زبردست سا ٹیسٹی سا ناشتہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سمپل اور ٹیسٹی سا ناشتہ بنانے کے لیے یہاں پر ہاف کے جی ہم نے آلو لے رکھے ہیں اور آلووں کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طریقے سے واش کیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے چھیل لیتے ہیں یہاں پر آلووں کو ہم نے زبردست سا چھیل لیا واہ ہے اسے یہاں پر ہم نے ابھی بلکل بھی نہیں واش کیا اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم سب سے پہلے ایک آلو لیں گے اور اس کے جو ہیں سلائسز کٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے آپ نے سلائسز کا سائز جو ہے وہ بلکل اسی طرح کا رکھنا ہے نہ یہ بہت زیادہ موٹے ہیں اور نہ یہ بہت زیادہ پتلے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسی سائز کے آپ نے آلووں کے سلائسز رکھنے ہیں یہ لنجی یہاں پر آپ دیکھئے آلووں کے سلائسز ہم نے زبردست سے کٹ کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے ایک بول میں ڈال دیں گے اور فوراں سے اسے پانی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے نہیں تو یہ اپنا کلر جو ہے وہ چینج کرنے لگ جائیں گے اور اب ہم یہاں پر اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے دو سے تین پانیوں میں اچھی طرح سے واش کر لیں گے تاکہ اس کے اوپر ایکسٹرا سٹارٹ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ریموو کر دینا ہے آپ اس کو تب تک دویا کریں جب تک کہ اس کے اوپر یہ جاگ اچھی طرح سے ختم نہ ہو جائے یہ دیکھئے آلووں کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جاگ اس کے اوپر بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح سے واش ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں آپ اتنی دیر میں ویڈیو کے نیچے ریڈ گیلر کا بٹن ہے اسے دبا کے گریے کر دیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ دبا دے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرح گیس پہ ایک حدد کڑاہی کو رکھ دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس گھی ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے گھی اچھی سے گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہمارے پاس ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے اور اسے یہاں پر ہم تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اسے فرائے کرتے ہوئے تیس سے چالیس سیکنڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اس کے اوپر زبردست سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اب ہم یہاں پر ساتھی اس میں یہ آلو ایڈ کرتے جائیں گے جن کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور ان آلووں کو ہم دو سے تین منٹ اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے یہاں پر دو سے تین منٹ اس کو فرائے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آلووں کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہونے لگ چکا ہوا ہے اور آلو جو ہیں وہ زبردست سے فرائے ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی بلی سپون ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر تھا جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا آوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب جی یہاں پر ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون یہ ہمارے پاس نمک ہے ون ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر اور ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کی ہم بنائی کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ میڈیم فلیم پہ اور خوبصورتی کے لیے اور کچھ ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس دردری لال مرچ ہے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر آلووں کو ان مسالوں کے ساتھ ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بھون لیا وا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کے بھی بڑی زبردستی بنائی ہو چکی ہوئی ہے بلکل لو کر دیں گے اور اسے دم لگائیں گے تقریباً چے سے سات منٹ کے لیے بلکل زیرو فلیم پہ پانی آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا پانی ڈالنے سے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا جائیے گا بلکل بھی کہیں نہیں یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں سات منٹ اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے آلو ہمارے بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں فلیم کو یہاں پر ہم آف کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیں گے اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوک کی طرف فائنل لوک کو آپ مس بلکل بھی نہ کریے گا آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی خوشبودار آلو کی کتلیاں جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ اسے ناشتے میں ضرور ٹرائے کریے گا آپ اسے انجوائے کریں روٹی کے ساتھ یا پھر پراتے کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والی ہیں بہت کم ٹائم میں دیکھئے کتنی زبردستی ریسپی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بچوں کی بڑوں کی دونوں کی بہت پسندیدہ ریسپی ہے آپ اسے ضرور ناشتے میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کا زبردستہ ناشتہ اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کر سکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ میری پوپا کے چینل کو شکرائب کر دو اللہ حافظ ملتی ہوں